مجھے بڑا افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کا میرے سے بڑا ڈریکٹ رشتہ تھا مجھے کبھی سیکیورٹی یا اس قسم کی بات کی تھریٹس کی نہیں بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے ان کے لوائیکی نے بتایا ہے کہ جی پی سی میں انہوں نے کسی وقت جو متعلقہ الکار ہے ان کو کہا گیا تھا اب سران کو وہ نہیں مل سکی پڑے افسوسناک بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکوائری جو ہو رہی ہے اس میں اس بات کیلئی انکوائری نہیں کی جائے گی کہ اگر کوئی پتائی ہوئی ہے کسی سے تو یہ ضروری طور پر اس پر ایکشن لیا گیا تحریک انصاف کے رہنما محمود رشید نے تاہرہ عاصف کے قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف تاہرہ عاصف جیسی متحرک سیاسی لیڈر کے قتل کی بھرپور مذہب مت کرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت صوبے میں امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکی ہے اور یہ ایک بہت بڑا کوئیسٹن مارک ہے کہ دن دہارے کوئی امنے کوئی ایم پی اے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے ان کا اپنا ایم پی اے جو آج سے دو ہفتے پہلے اغواہ ہوا تھا اس کے بعد اس امنے کے اوپر اس طرح دن دہارے قاتلانہ حملہ اور جس وحشت اور درندگی کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور پھر آج سے تین دن پہلے منہاج القرآن کے سیاسی کارکنوں کے اوپر جو پوریس گردی ہوئی ہے اور جس وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا کوئیسٹن مارک ہے پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرہ نے پنجاب حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند روز کے دوران لاہور میں ہونے والے پور تشدد واقعات پنجاب حکومت کی ناخص کارکردگی کا ثبوت ہیں کہ یہ جو دونوں بھائی میاں نواز شریف اور میاں شعباز شریف چنگیز خان اور ہلاکو خان کی شکل اختیار کر چکے ہیں آج صورتحال یہ ہے کہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے طاہرہ آصف صاحبہ کوئی دہشتگرد نہیں تھی منہاج القرآن میں جس طرح معصوم اور نہتے شہریوں کو مارا گیا کوئی دہشتگرد نہیں تھی وہ حبا کی بیٹیاں تھی مریم کی بیٹیاں تھی اور ہمارے بھائی تھی